تو ویورز یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ سوفٹ مو میں گھل جانے والی مزے دار اور خوشبو دار مینگو آئسکریم صرف تین چیزوں سے ہم نے گھر پہ تیار کی ہے اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل چک ٹاک ہوں گے جی تو آج ایک بہت ہی زیادہ زبردس اور بہت ہی پرفیکٹ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ بازار سے مینگو آئسکریم لے کے کھاتے ہیں وہ لوگ کیسے بناتے ہیں آپ گھر پہ اسے کیسے بنا سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ یہ آئسکریم ہم گھر پہ صرف تین چیزوں سے بنائیں گے اور وہ تین چیزیں بھی آپ کو مارکٹ سے آسانی سے مل جائیں گے تو آپ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں گا اگر آپ بھی اس طرح کی مزے دار اور مو میں گھل جانے والی آئسکریم بنانا چاہتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں یا آپ کی طرف سے ہمارے لیک انام ہوتا ہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا سو لیٹس سٹارٹ بسم اللہ الرمانی رہیم بہت ہی مزے دار سی مینگو آئسکریم بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک باؤل کے اندر ایڈ کر دینی ہے ایک کپ ویپنگ کریم ہم نے پہلے تھنڈی کر کے رکھی ہوئی تھی فریزر میں رکھی تھی تو یہ بلکل تھنڈی ہے اس کو ہم نے ویپ کرنا ہے ویپنگ کریم آپ کو مارکٹ سے بہت آسانے سے مل جائے گی اور آپ نے ویپنگ کریم لینی ہے ڈیری کریم لینی ہے اس کے اندر آپ کو ویپنگ کریم استعمال کرنی ہے اور یہ تقریباً ایک کپ ہے اس کو تب تک ہم نے ویپ کرنا ہے جب تک یہ تھوڑی سی تھک ہو جائے گی جب آپ اچھے سے کر لیں گے تو اس کا سائز بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا اور یہ تھک بھی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی ہم نے اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے بلکل یہ تھنڈی ہونی چاہیے تو اس کو آپ نے بیچ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ گر نہیں رہی ہے تو بلکل اس طرح کی کنسسٹینسی ہی آپ کو چاہیے تھی تو ویپنگ کریم اچھے سے ویپ ہو گئی ہے اور یہ آپ نے اچھے سے یہاں پہ کر لینی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سیکنڈ ایڈگریڈینٹ یہ ہمارے پاس سکریباً آدھا کپ بھر کے کنڈینسٹ ملک ہے یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دی رہا ہے اصل میں مینگو آسکریم صرف اور صرف تین چار چیزوں سے بن جاتی ہے تو آپ کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی اس کے اندر آدھا کپ کنڈینسٹ ملک جال کے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے کنڈینسٹ ملک کی ریسپی آپ کو بہت جلد ہم دیں گے کنڈینسٹ ملک اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ایک کپ بھر کے مینگو کا پیسٹ اصل میں ہمارے پاس مینگوز تھے اور ان کو ہم نے گرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کر لیا اور ان کا پیسٹ بنا لیا اچھے سے تو بلکل تھک پیسٹ ہے مینگو کا یہ تقریباً ایک کپ ہے یہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو زیادہ مینگو کا فلیور چاہیے تو آپ تھوڑا زیادہ مینگو کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے کنڈینسٹ ملک ہم نے اس کے اندر آدھا کپ استعمال کیا ہے چونکہ آم جو تھے وہ میتھے تھے اگر آپ کے آم اتنے زیادہ میتھے نہیں ہیں تو آپ کنڈینسٹ ملک اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک چھٹکی اورنج فوڈ کلر ایڈ کر بنائے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اورنج فوڈ کلر ڈالنے سے اس کے اندر ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے تو دیکھیں جی ہم نے اس کو چیزے وپ کر لیا اور یہ ہماری بہت ہی زیادہ زبردست مینگو آئیس ٹکریم کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا تو دیکھیں جی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی ہماری مینگو آئیس ٹکریم جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اب بس ہم اس کو فریز کر لیں گے تو بس تین چیزیں آپ کو چاہیے دیں یہ تین چیزیں آپ کو آسانی سے آویلیبل مل جائیں گی مارکٹ سے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہی کٹھا کر لینا ہے ہم نے اسے کٹھا کر لیا ہے اور اس بیٹر کو اب ہم مولڈ کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اسے فریز کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو دیکھیں جیس کے اندر ایسے کر کے ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اوپر سے پلین کر دینا ہے اور اس کو پھر ہم فریزر میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے فریز ہو جائے اس کو اوپر سے ہم سیٹ کر لیتے ہیں پلین کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم کور کریں گے اور تقریباً ساری رات کے لیے آپ نے اسے فریزر میں سے رکھ دینا ہے تو ویوورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اس ٹائم صبح ہو چکی ہے رات کو ہم نے اسے فریزر میں رکھا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار موہ میں گھل جانے والی اور مزے دار سی مینگو آئسکریم تیار ہے اس کی خوشبو آپ بلکل پرفیکٹ مطلب جو آپ مارکٹ سے لاتے ہیں اس سے بھی زبردست اور سوفٹ بنی ہے تو اس کو ہم سکوپ سے باہر نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں بہت آسانی سے نکل گئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس پوری کو نکال کے کاٹ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکوپ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جس طرح ہم نے کرنا ہے اور یہ ماشاءاللہ ہماری مینگو آئسکریم بہت ہی زبردست تیار ہو گئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ بلکل مارکٹ سے بھی زبردست اتنی اچھی اس کے اندر خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے کچھ لوگ وینیلہ ایسنس ایڈ کرتے ہیں کوئی ایسنس ایڈ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی زیادہ ٹیسٹی صرف تین چیزوں سے آئسکریم بلکل تیار ہوگی آپ اس آئسکریم کو ضرور ٹرائے کی جائے گا ہم سے تو انتظار نہیں ہو رہا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے ہیں تو اس میں لائم آنے رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ مزیدار ٹیسٹی آپ کھائیں گے تو کھاتے رہ جائیں گے یہ مارگٹ سے بہت ہی زیادہ اچھی بنی ہے جو ہم مارگٹ سے لیتے ہیں اس سے بھی اچھی گھر پہ آئسکریم بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہے جیسے ہم کھاتے ہیں بہت ہی زیادہ زبردست بنی ہے اور آپ نے اسی طرح سے اس کو ٹرائے کرنا ہے تو آپ کے بھی آئسکریم بہت ہی مزیدار بنے گی اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے تو بس اب تک کے لئے صرف آپ کو آئسکریم کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آئسکریم کی ریسپی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے نیچے لال سبسکرائب کا بٹن ہے اسے پرس کریں اور برابر والے بیل کے آئیکون کو پرس کر کے اسے آل پر کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ رہے آئسکریم کی ریسپی کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ